بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو فان ٹی وی میں خوش آمدید بختاور بٹو زرداری کے شوہر محمود چوہدری اصل میں کون ہیں؟ کس مذہب کے پیروکار ہیں؟ محمود چوہدری پر کیا چیز اسماغل کرنے کے الزامات ہیں؟ ان کی بختاور بٹو کے ساتھ پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ آصف علی زرداری نے کس وجہ سے انہیں اپنا داماد بنایا؟ اور آصف علی زرداری نے انہیں اپنی زندگی کا کون سا بڑا تحفہ دیا؟ یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو فان ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بٹو کے دمات کے بارے میں وہ باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی دوستو محمود چہدری کوئی نامور شخصیت تو ہے نہیں اور بختاور بٹو سے شادی سے پہلے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا ان کا آبائی تعلق پنجاب کے شہر لاہور سے ہے اور اس وقت ان کی عمر 32 سال ہے یہ اپنے تمام بہن بائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں ان کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اور سب ہی شادی شدہ ہیں انہوں نے 2013 میں لندن کی معروف یونیورسٹی سے وقالت کی ڈگری حاصل کی اور گزشتہ سات سال سے اپنے کھرپتی والد کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور اس وقت ان کا ہدھ کا الگ سے ریل اسٹیٹ، انمیسٹمنٹ اور ٹکنالوجی کا بزنس ہے اور آصف علی زرداری کی طرح یہ بھی دن میں کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں دوستو محمود چہدری اور ان کے والد یونس چہدری پر یہ الزام ہے کہ یہ سونے کی اسمگلنگ کا کام کرتے تھے اور اسی وجہ سے صرف تیس سالوں میں ان کے والد ایک غریب سے امیر ترین انسان بن گئے اور اب یہ دو بھائی میں بہت زیادہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا ذاتی پرائیوٹ جیٹ بھی ہے دوستو اگر بات کی جائے ان کی آصف علی زرداری کے ساتھ رشتے داری کی تو آصف علی زرداری انہیں آج سے نہیں بلکہ گزشتہ بیس سالوں سے جانتے ہیں اور آصف علی زرداری دبئی میں ان کے ساتھ مل کر کاروبار بھی کیا کرتے تھے اور کافی سالوں کی دوستی کے بعد آصف علی زرداری نے ان کے ساتھ رشتے داری کرنے کا فیصلہ کیا دوستو اگر بات کی جائے بختاور بٹو اور محمود چہدری کی پہلی ملاقات کی تو یہ دونوں ہی پچھلے کافی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ان کی پہلی ملاقات بھی دبئی میں ہی ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری محمود چہدری کے بہترین اخلاق اور شرافت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے مگر جو ہی یہ بات سوشل میڈیا پر آئی کہ آصف علی زرداری اپنی بیٹی کا رشتہ معروف بزنس مین یونس چہدری کے بیٹے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ محمود چہدری کادیانی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس پر انہیں اور بکتاور بٹو کو بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جس کی حال ہی میں محمود چہدری نے بزاحت کر دی ہے محمود چہدری نے اپنی انسٹاگرام پر یہ بات لکھی ہے کہ وہ سنی مسلمان ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے اپنے دماد کو تحفے میں کیا دیا دوستو آصف علی زرداری نے اپنے دماد کو شادی پر تحفے میں دوبئی میں ایک ہوتل اور ایک گھر تحفے کے طور پر دیا ہے اور محمود چہدری کو شادی پر تحفے میں وہ انگ اٹھی دی ہے جو آصف علی زرداری نے خود اپنی شادی پر پہنی تھی دوستو آپ کو بکتاور بٹو اور ان کے شوہر کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ تھیر ضرور کی دیئے گا